ایمکیم بھی اندرونی اختلافات کا شکار سینئر ارکان ٹکٹو کی تقسیم پر نالا ٹکٹو کی تقسیم سے ایمکیم کے کئی کارکرار پر پارٹی میں شملیت کر چکے کچھ احمد رانماؤں نے بھی ایمکیم پاکستان کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا آپ کو بتائیں ایمکیم کے اندرونی اختلافات کا شکار ہے ایمکیم اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئے مزید تفصیلہ جانیں گے بیوروچیف کراچی عبدالحمید سمرو سے عبدالحمید آگاہ کیجئے گا جی متحدہ قومی محومت جو ہے وہ اس وقت اندرونی توڑ فور کا شکار ہے تین گروپ کو ملا کر ایمکیم کو متحد کیا گیا تھا پی ایس پی کو ضم کیا گیا تھا ڈاکٹر فاروق ستار گروپ اور ایمکیم پاکستان تو اب جو ہے ٹکٹوں کے مسئلے پر تقسیم نظر آ رہی ہے اور ٹکٹوں کی تقسیم سے ایمکیم کے کئی کارکنان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں شمولیت کر چکے ہیں کچھ اہم رہنماوں نے بھی ایمکیم پاکستان کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ گلشن اکبار نے پی ایس نائنٹی نائن پر فران انساری کو ٹکٹ کی تقسیم میں گلشن سیکٹر کو تقسیم کر لیا جبکہ گلشن اکبار سیکٹر کے سیکٹر میمبر اور یونٹ انچار سمیت پچاس سے زائد کارکنان نے احتجاجن پیپلز پارٹی میں شمولیت تقسیار کر لی اس کے علاوہ بھی سرجانی ٹاؤن اور دیگر کئی علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کارکنان کو تحفظات ہیں اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے جو سابق میمبر عبدالحسیب اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے شیخ صلاؤتین سابق صوبائی اسمبلی کے رکن کامرہ نختر کو بھی ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا کئی ایسے رہنماں ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جس پر وہ اب ان کے مشہورنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور چند دنوں میں توقع زائر کی جاری ہے ٹھیک کہ عبدالعامید سومرو آپ آگاہ کرے تھے بہت شکریہ